اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آج میرے آنکھوں کے سامنے سے کچھ ایسی پوسٹ گزری کے جس نے مجھے اس بات میں مجبور کر دیا کہ یہ پوسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں ناظرین ہم لوگوں کی تو زندگی کافی ہو چکی ہے آپ میں سے جو کوئی نئی نسل کے ہیں جو بیس پچیس تیس سال والے بچے لڑکے لڑکیاں ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی یہ حقیقت بتا دوں تاکہ آپ لوگ بھی اپنی آنے والی زندگی میں ان چیزوں پر جو ہے وہ غور کیجئے گا یہ بڑے غور طلب چیزیں ہیں ناظرین کچھ ایسے یہ روحانی حقائق ہیں آٹھ کے قریب ہیں کیونکہ ناظرین میں جب حقیقت نمبر ایک پڑھ رہا تھا روحانی حقیقت تو میں یقین کریں کہ میں نے اپنے ماضی کو دھورایا تو مجھے پتا چلا کہ واقعی میرے ساتھ اگر ایسا ہوا تھا تو واقعی ایسا کیوں ہوا تھا نمبر ایک ناظرین غور سے سنتے جائیے وہ گھر جس کے سہن سے درخت کاٹ دیا جائے یعنی پھلدار درخت ہو اگر اس کو کاٹ دیا جائے وہ گھر کبھی آباد نہیں رہتا اب جب بھی کسی گھر کو اجڑتا دیکھیں جب کسی گھر کو اجڑتا دیکھیں آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں اس گھر کی بربادی درخت کے کاٹنے سے شروع ہوئی ہوگی چنانچہ آپ کے گھر میں اگر کوئی پرانا درخت موجود ہے تو آپ اسے ہرگز ہرگز نہ کاٹیں آپ کا گھر انشاءاللہ بے اذن اللہ تعالی ہمیشہ آباد رہے گا یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے اولیاء اکرام پوری زندگی درخت لگاتے رہے اور درختوں کی اپنے گھر میں حفاظت کرتے رہے ناظرین اس بات کو تو یقین کریں ہم تو مسلمان ہیں ہم ان چیزوں پر بلیو رکھتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا کہ پھل دا درخت کو مٹ کاتے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ اگر پرانی فلمیں دیکھیں تو ہندو لوگ اپنے گھر میں ایک درخت لگاتے تھے تلسی کا درخت اور وہ سمجھے تھے کہ یہ برکت والا درخت ہے اس کو پانی دیتے رہتے تھے اس درخت جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا تھا تو وہ سمجھے تھے کہ یہ ہمارے ایسے چلے ہیں اور وہ تو ایک ایسا عقید ہے جس کو ہم نہیں چلے مانتے لیکن بات ہو رہی ہے درخت کی تو میں کیوں اتنا ایمپریس ہوا اس پوس سے ناظرین ہمارا پرانا گھر تھا تو وہ لوگ جو میرے رشدار ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہ بات حقیقت میں وہ جانتے ہیں ہمارا پرانا گھر تھا تو اس میں سہن تھا اس سہن کے بیچ میں ایک درخت لگا ہوا تھا امرود کا اور وہ اتنا بڑا درخت ہو چکا تھا امرود کا کہ حصہ میں لے کہ تقریباً تین منزل کے برابر تک درخت ہو چکا تھا اتنے بڑے درخت ہوتے نہیں ہیں امرود کے درخت کا اتنا بڑا سائز بہت شاز و ناظر ہی ہوتا ہے اور وہ پنگ کلر کے امرود تھے اور اس نے سہن کے اوپر ایسے چھت ڈالا ہوا تھا کہ ہمارے سہن میں دھوپ بڑی کام لگتی تھی اس درخت کی وجہ سے اور توتے آکے بیٹھتے تھے بلول آکے بیٹھتے تھے چڑیاں ہر قسم کے پرندے آکے بیٹھتے تھے اور یقین کریں یقین کریں کہ ہم پورے خاندان میں وہ امرود بانٹا کرتے تھے میری شادی کا جب وقت آیا تو کیونکہ گھر میں جو ہے وہ کمرے آور بنانا تھا سیپرٹ کمرہ بنانا تھا کوئی اچھے ڈیزائن کا تو نئے مارڈل کا کوئی کمرہ بنانا تھا ایسا جس کے ساتھ مطلب واش رومز ور اٹیچڈ ہو اس طرح سے کوئی بڑے سائز کا کمرہ ہو تو ناظرین ہمارے بزرگوں نے نہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس درست کو کٹوایا سوچا تھا کہ نہ کٹا جائے کچھ اور منیج کر لیا جائے لیکن کیونکہ اس امرود نے وہ پوری جگہ گھیری ہوئی تھی اور بہت بڑی جگہ تھی اس امرود کے درست کو کٹا یقین کریں کہ مجھے بہت ہی دکھ ہوا کیونکہ وہ امرود کا درست شان تھا ہمارے اس گھر کی جب بھی ہمارے رشدار آتے تھے تو یقین کریں کہ تصویریں بناتے تھے کہ دوسرے چھت پہ بھی جا کے اس کے پتے جناب جا کے وہ پھل آپ توڑ سکتے تھے درست اس کو کٹا میری شادی ہوئی اور وہیں پہ کمرہ بنا تھا اور یقین کریں کہ شادی صرف ڈھائی ماہ رہی اور ڈھائی ماہ کے بعد طلاق ہو گئی میں کیا سمجھوں اس کو جو بھی ہے ایک حقیقت ہے یہ ماننے کی ضرورت ہے اگر آپ کے گھر میں نہیں بھی ہے جگہ تو آپ سے گزارش ہے کہ بڑا سا گملہ لائیے اس میں درخت لگائیے کچھ درخت سے مراد ہے کچھ ایسا پودہ لگائیں جو کافی بڑا ہو جائے جس میں مٹی آپ کو بشک خوب ڈالنی پڑے لیکن اس پہ چڑیاں توتے آئیں آکے پھال کھائیں یقین کریں کہ آپ کے گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوگا یہ تو حقیقت نمبر ایک تھی حقیقت نمبر دو اس سے تقریباً ریلیٹیڈ ہی ہے جس گھر سے پرندوں جانواروں اور چونٹیوں کو رزق ملتا ہو چونٹیوں کو رزق کبھی چونٹیوں کو اگر دیکھیں نا کہ چونٹیوں کی لائن لگی ہوئی ہے بہت ساری ہیں بہت بہت چلی جاتی ہیں آپ ان کو دعائیاں مغیرہ چھڑکے آپ مارنے مارا کام مت کریں چونٹیاں باتیں کرتی ہیں آپ اس میں اور جس گھر سے کھاتی ہیں اس گھر پہ دعائیں بھی دیتی ہیں عزیز سلمان علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا سمجھ لیں جی کوئی اگر کوئی بلی آگئی ہے کوئی کتا آ کے سامنے بیٹھتا ہے تو آپ ان کو یہ دانہ وغیرہ ڈالتے رہا کریں پرندوں کو بھی چھت پر ڈالتا رہا کریں یقین کریں کہ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے جو مزارات ہوتے ہیں وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبوتر کوئے مور بلیاں چونٹیاں آپ کو بہت زیادہ ملتی ہیں اس لیے کہ وہاں پر کھانا بانٹا جاتا ہے کھانا بانٹا جاتا ہے لنگر کا احتمام ہوتا ہے جو کہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں نمبر تین اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی دنیا میں بیزتی نہ کرے آپ کی خرابیوں کے باوجود کوئی دنیا میں آپ کی عزت کو نہ اچھا لے تو آپ غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنا شروع کر دیں غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنا شروع کر دیں یقین کریں کہ جس طریقے سے آپ دوسروں کا سطر ڈھامپنے میں ان کی مدد کریں گے اللہ رب العزت آپ کی سطر پوشی کرے گا اور آپ میں خامیہ ہونے کے باوجود آپ کی خرابیاں خامیہ لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گی یہ ذہن میں رکھ لیجئے ایک اور چوتھا حصول دیکھئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھٹکی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ راہ راست پہ آ جائے جتنا مرضی آج کل کی اولاد کو سمجھا لیں ان کا اپنا نکتہ نظر ہے وہ اس سے نہیں ہٹتے وہ ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بے وکوف ہیں جاہل ہیں یہ پرانے وقتوں کے لوگ ہیں وہ آپ کی بات ہماری بات نہیں مانتے یہ جو نئی نصر ہے اس کو صرف اللہ ہی ٹھیک کرے تو کرے اس کے لیے آپ کیا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں صحیح راستے پہ آ جائیں تو کوشش کریں کہ دوسروں کی شادی کروانے میں ان کی مدد کریں خواہ اس کے جہیز بنانے میں رشتہ طے کروانے میں کچھ بھی کروانے میں ان کی مدد کریں دیکھیں اللہ رب العزت کیسے آپ لوگوں کا جو ہے وہ معاملہ صدار دے گا انشاءاللہ بے اذن اللہ ہی تعالی آپ کی بچے راہ راست پہ آ جائیں گے اور آپ خود اس کے اثرات دیکھیں گے جب آپ یہ کچھ کریں گے اب پانچویں حقیقت وہ کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں شکر اور اتمنان حاصل کر لیں اپنی زندگی میں پریشانیاں ختم ہو جائیں تو آپ کیا کریں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں کبھی آپ کو اللہ رب العزت رزق دے اگر آپ کے پاس ہے یقین کیجئے کہ آتے جاتے کبھی کسی کو دیکھیں کبھی کسی کو شورما بنا کے پکڑا دیا کسی غریب کو کسی کو کھانا کھلا دیا کھانا لے کے بانٹیں ٹھیک ہے پیسے تو آپ لوگ دیتے ہی رہتے ہوں گے کھانا خرید کے ان کو دیں کبھی چاول پکھائے اس طریقے سے چاول پلیٹ پلیٹ جوتی ہیں ڈسپوزبل پلیٹ میں لوگوں میں وہاں باٹنا شروع کر دیں غریبوں میں آپ دیکھئے گا کہ کس طریقے سے آپ کا دل اور روح کیسے مطمئن ہو جائے گی آپ خود حیران ہو جائیں گے اگر آپ زندگی میں صحت مند رہنا چاہتے ہیں چھٹی حقیقت زندگی میں حقیقت ایسی ہے کہ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ ہاسپٹل میں جائیں وہاں دیکھیں کوئی غریب ہے بندہ اس کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ آپ کو معلوم ہوا کہ کسی کو کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کروا دیں کچھ اس کی علاج میں اس کی ہیلپ کر دیں دوائیں خرید کے دے دیں کسی کو یقین کریں کہ آپ جو کچھ کھائیں گے وہ آپ کے جسم پہ ایسا لگے گا کہ آپ کی صحت بہترین رہے گی یقین کریں کہ یہ ایسی حقیقتیں ہیں کہ جو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے جب آپ لوگ ان پہ عمل کریں گے ساتھویں حقیقت ناظرین کیا ہے اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے آپ دوسروں کے لیے ٹھنڈا پانی پینے کا بندوبست کر دیں کہیں کولر لگا دیں گھر کے دیوار میں کوئی ایسے نل لگا دیں کوئی باہر سے بندہ آئے اور پانی بھار کے لے جائے آپ کے ہاں سے کوئی ساتھکولر بھی لگا دیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کا ڈپریشن ماشاءاللہ ریلیز ہو گیا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ طاقتور ہو جائیں آپ طاقتور ہو جائیں تو آپ ماشاءاللہ لوگ آپ کی عزت کریں آپ کے آگے جو ہے وہ آپ کی بھی عزتی نہ کریں اور آپ کسی کے ذریعے اثر نہ رہیں آپ صرف اللہ توکل ہونا چاہتے ہیں تو سادھگی اختیار کریں آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ بادشاہ اولیاء اکرام کے درباروں پہ گئے ہیں اولیاء اکرام سے جا کے ملے ہیں اور یقین کریں کہ ان کے لباس کی سادگی دیکھئے ان کا خسن زوک دیکھئے کسی نے کہا بہت قیمتی کبھی ڈریس پہنے کبھی نہیں پہنے اس لیے آپ ان تمام حصولوں کو اپنائیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لا کے دیکھیں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کی زندگی میں بہتری آئی کہ نہیں مجھے امید آئے گی انشاءاللہ بے ازنی اللہ تعالی یہ روحانی حقیقتیں ہیں ان کو ماننا پڑتا ہے جزاکم اللہ خیر آمین یا رب العالمین برحمت کا یا رحم الرحمین